اپنے کمرے میں آنے کے ساتھ بہرام کے قدم وہی جم گئے تھے اس کے بیٹ پر دھولن کے لباس میں موجود لڑکی جو اس وقت کھنگڑ کی آر میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی بہرام اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا وارڈروب سے اپنا لباس نکالنے لگا اگر وہ اس وقت جاگی ہوئی اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی لانچ میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیہا سے اس کی گفتگو بھی سن چکی تھی اچھا ہی تھا اس لڑکی کو اس کے خیالات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا بہرام شٹ کے بٹن کھولتا ہوا گھنگڑ سے چہرہ چھپائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا فی الحال وہ تھکا ہوا تھا اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی یونی فارم ہینگ کر کر ٹی شٹ پہنتا ہوا وہ اپنا ٹروزر لیے واش روم چلا گیا بہرام کے اتنے خوشک رویے پر حرم کا دل کو چوٹ پہنچی تھی جب باتے کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے کر رہا تھا اسے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا یہ شادی اس نے بہن کے کہنے پر کی تھی اور بہرام کی شوٹ کرنے والی بات پر وہ ہی خوف سے سناٹے میں آگئی تھی وہ شک دکھنے میں ہی مغرور نہیں حقیقتا مغرور تھا اور سخت گیر قسم کا مرد بھی تھا اگر وہ سجد کے بارے میں جان جاتا یہ سوچ ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی سوچوں کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی واس پر ٹوٹا بہرام واشنم سے باہر آ چکا تھا حرم کو یوں گھنگڑ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا اس سے پہلے وہ اپنے چہرے سے گھنگڑ سرکا تھی ایک دم کوئی چیز بیٹ پر آ کر گری تھی حرم نے گوھر سے دیکھا تو ویل وڈ کا چھوٹا سا ڈبا تھا یہ مو دکھائی ہے تمہاری ساتھ ہی کمرے میں بھاری آواز گھنجی اس کا شوہر جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زہمت نہیں کی تھی مگر وہ فالمرٹی نبھانے کی گھر سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی اسے مو دکھائی پھینک کر بھیک دینے والے انداز میں دے چکا تھا یعنی کہ اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا گوئے ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے یہ بات جتائی تھی احساس توہین سے حرم کا دل چاہا وہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی جائے کیا سوچ کر اب تک یوں ہی بیٹھی ہوئی ہو تمہیں ایسا لگ رہے میں تمہارے چہرے سے گھنگٹ ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا مصوم سوچ بحرام بول کر خود ہسا پھر دوبارہ بولا جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں ہے اگر تم یہ سوچ بیٹھی ہو کہ تم مجھے اپنے حسین کے جار میں فسا کر اپنا غلام بانا سکتی ہو تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری میں ان مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو کہ بیوی آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں شادی کا فیصلہ میرا نہیں میری بہن کا تھا لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا میں تمہیں تمہارے دوسرے خوک کے ساتھ بیوی کا اصل حق بھی ضرور دوں گا جب بھی تمہارا دل چاہے جب تمہارا موڑ ہو تو مجھے خود بھی بول سکتی ہو مگر کبھی بھی اپنا دل بہلانے کے لئے کسی غیر مرد کے پاس مت جانا الفاظ تھے کہ تضاب کے چھینٹے حرم کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا کڑپ کر اس نے اپنے چہرے سے گھنگٹ ہٹایا بحرام جو اس کے دل کو ٹھیس پہچانے کے بعد اب سونے کا ارادہ رکھتا تھا غیر ارادی طور پر گھنگٹ ہٹانے پر اس کی نظر حرم کے چہرے پر پڑی لمح بھر کے لئے وہ بوری طرح سناٹے میں آ گیا تم تمہاری حمد کیسی ہوئی دوبارہ میرے سامنے آنے کی شدید غصے کے آلہ میں وہ چیختا ہوا حرم کی طرف بڑھا حرم جو پہلے اس کی باتوں سے اپنا دل چھلنی کیے بیٹھی تھی بحرام کو اتنے شدید غصے کی کیفیت میں اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اس سے پہلے وہ کچھ بول تھی بحرام نے اس کی گردن کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لیا اس دن تم میری گولی سے بچ گئی تھی لیکن آج میں تمہاری سانس تم پر حرام کر دوں گا مار ڈالوں گا تمہیں پوری طاقت سے وہ حرم کی گردن دباتا ہوا شدید غصے میں وہ شاید پاگل ہونے کو تھا اس بے رحم کی گرفت میں اپنے گردن چھوڑاتے وہ بری طرح تڑپنے لگی بحرام یہ کیا کر رہے ہو تم چھوڑے اس کو جیا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بھاگتی ہوئی آئی تھی اور بحرام سے حرم کو چھڑوانے لگی اس لڑکی نے مجھے چیٹ کیا دھوکہ دیا غیر آدمی سے تعلقات رکھ کر اس نے مجھ پر گولی چلائی جیا آج میں اس سے جان سے مار ڈالوں گا وہ غصے میں چلاتا ہوا جیا کو پیچھے دھکیل کر ایک بار پھر خوف سے تھردھر کامتی حرم پر بری طرح جھپٹا مگر جیا فورم بحرام کے سامنے آ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو بحرام خوش میں آؤ یہ انجل نہیں ہے حرم ہے جیا بھی بحرام کو غصے میں دیکھ کر اسی کی طرح چیختی بولی حرم بہنشکل سے بیٹ سے اٹھ کر خوف کے مارے بحرام کے رد عمل پر رونے لگی جھوٹ بولا اس نے تمہیں بھی یہ حرم نہیں علینا ہے اس کا اصل نام یہ حرم ہی ہوئی نہیں سکتی یہ انجل ہی ہے جیا میں پہلے جان گیا تھا یہ عورت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی ہاسپیٹل سے ڈیڈ بوڈی کا غیب ہو جانا مجھے پہلے شک میں مبتلا کر گیا تھا یہ لڑکی زندہ ہے جس سے تم میری دوسری بیوی بنا کر لائی ہو یہ لڑکی ایک ماہ پہلے سے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی تھی بحرام گستے کی کیفیت میں تیز آواز میں بولتا ہوا جیا کو اپنی بات کا یقیت درانے لگا جیا بحرام کی بات سن کر کنفیوز ہو کر بحرام کو دیکھنے کے بعد روتی ہوئی حرم کو دیکھنے لگی میں کسی لینہ یا انجل کو نہیں جانتی میں حرم ہوں مجھے نہیں معلوم یہ کیا بول رہے ہیں مگر میں بالکل سچ بول رہی ہوں آہ میرے چچا چچی سے پوچھ لیں میں ان کے ساتھ شادی سے پہلے کیسے رہ سکتی ہوں میں تو آج ان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں حرم روتی ہوئی بولی بحرام ایک بار پھر غصے میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو جیہ نے بحرام کو ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا ڈرائنگ روم میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا وہ تین ہوئی اپنی اپنی جگہ خموش پیٹھے تھے بحرام نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی حرم سے متعلق ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی جو اس کے لئے مشکل کام حرکز نہیں تھا حرم نے اپنے متعلق جو کچھ اسے بتایا تھا بلکل ٹھیک بتایا تھا لیکن بحرام ابھی بھی شک و شبہات میں مبتلا تھا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا یہ لڑکی انجل کی شکل سے اتنی مماثلت رکھتی ہو اور جیب سی شش و پنج میں مبتلا ابھی بھی حرم کو کسی مجرم کی طرح گھورے جا رہا تھا اور حرم کی یہ حالت کہ وہ بحرام کی اس طرح دیکھنے پر سوفے پر خوف زدہ سی ڈری سہمی بیٹھی تھی بس کر دو بحرام اسے یوں دیکھنا حرم کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی دیر جیہا کافی دیر سے سر پکڑے سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی حرم کی حالت پر ترس کھاتی ہو اس سے بولی وہ بچاری کل شام سے دھولن کے لباس میں موجود تھی اس وقت صبح کے آٹھ بچ چکے تھے جیہا کی بس سنکا حرم کنفیوز ہوتی ہوئی اسے پوچھنے لگی کون سے کمرے میں جانا ہے سامنے سوفے پر بیٹھا شخص اسے جس طرح گھو رہا تھا حرم کا دل نہیں کیا وہ کہ اس کے کمرے میں جائے بحرام کے کمرے میں بھی اور کون سے کمرے میں جاؤ گی کوئی بحرام کا یہ تمہارا کمرہ لگ لگ تھوڑی ہے جو شابہ جا کر یہ جھولری اتارو کپڑے چینج کرو تھوڑی دیر ریسٹ کرو جیہا نے حرم کو بولت ہوئے بحرام کو جتایا جو کافی دیر سے خموش پیٹھا ہوا حرم کو مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا جیہا کے بولنے پر حرم بحرام کی طرف دیکھے بغیر خموشی سے اٹھ کر اس کے بیٹروں میں چلی گئی تھی اگر حرم کی شکل تمہاری پہلی بیوی سے ملتی ہے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز آباد ہے میں خود اس بات کو لے کر شاکٹ ہو چکی ہوں بحرام لیکن حسیٰ کی قد کو بھی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ انجل حرم بے شک شکل میں دونوں ایک جیسی ہوں مگر وہ الگ لگ لڑکیاں ہیں جیہا کے بات پر وہ خموشی سے جیہا کا چہرہ دیکھنے لگا جیہا اٹھ کر بحرام کے برابر بیٹھے ہو اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتی ہوئی بولی آئی نو اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہوگے لیکن بحرام پلیز حرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے جس نے تمہیں دھوکہ دیا تو اس پہ حرم کا کوئی قصور نہیں اس مصوم کو اس بات کی سزا مت دینا پلیز شیز اینوسینٹ جیہا نرمی سے بحرام کو سمجھانے لگی ریسٹ کرو تم بھی کافی تھک چکی ہوگی بحرام جیہا کا اپنے کندے پر رکھا ہوا ہاتھ تھپ تھپاتا ہوا خود بھی سوفیس سے اٹھ کر اپنے بیٹروم کی طرف چل دیا تھا شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا اکس شیشے میں دیکھ کر غیب دماغی سے جولری اتا رہی تھی اس کی شکل بحرام کی پہلی بیوی سے مماثلت رکھتی تھی یہ اس کی کس گناہ کی سزا تھی وہ اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی یاد کرنے پر بھی اسے کوئی اپنا اتنا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کے لئے اسے یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی وہ بیوی جس کی اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا وہ ساری جولری اتارتی ہوئی ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی جب دوبارہ بحرام ایک بار پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اس کا دروازہ لوگ کرتا دیکھ حرم نے خوف کے مارے کامپنا شروع کر دیا وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا کانر ٹیبل کے پاس آیا اور اس کی دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا حرم کو اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف آنے لگا کیونکہ بحرام کے ہاتھ میں منی سائز کی چھوٹی سی پسٹل تھی جسے دیکھ کر حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف سے پھیل گی اور خموشی سے قدم بھڑاتا اور اس کی جانب آنے لگا میں بلکل سچ پوڑی میں حرم ہوں میں کسی انجل کو نہیں جانتی آپ میرا یقین کریں پلیز حرم کسی مسئول بچے کی طرح اپنی آنکھوں میں نمی صاف کرتی دوبارہ بحرام کو اپنا یقین دنالے لگی پھر سول کا روح اس کی جانب تھا جسے دیکھ کر وہ پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی دوار سے چپک گئی تھی بحرام اس کے بے حد نزدیک آ کر ٹھہر گیا تھا حرم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل حرم کی پیشانی پر رکھا تو حرم نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا میں پولیس والا ہوں شک کرنا میری عادت ہے جلدی کسی بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا نہ ہی کسی مجرم کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں بحرام بولتا ہوا پسٹل کی نال اس کی چہرے پر پھیتا ہوا تھوڑی تک لیا تھوڑی کی نیچے پسٹول کی نال رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا میں مجرم نہیں ہوں میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا حرم رونے کے درمیان مشکل سے بولی بحرام کے ہاتھ میں مجود پسٹل اب اس کی گردن سے سرکتی ہوئی سینے پر آ کر ٹھہر گئی تھی حرم کو لگا وہ اس کی سانسے چند سیکنڈ کی مہمان تھی اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں چیک کر لینے میں کوئی حرش نہیں بحرام سنجیدگی سے بولا اس کی نظر حرم کی ایک روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی جبکہ اس کی پسٹل آہستہ سے سرکتی ہی حرم کے پیٹ پر آ کر ٹھہر گئی پیچھے گھوم جاؤ بحرام کے بولنے پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا حرم روتی ہوئی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی لیکن جب پسٹل کی نال اسے اپنے پیٹ کے اندر چھپتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم نے جلدی سے اس کی بات مانتے ہوئے اپنا رکھ دیوار کی جانب کر لیا ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی اے لڑکی رونا بند کرو اگر اب تمہارے رونے کی آواز مو سے نکلی تو اس پسٹول کی گولی نکلے گی بحرام کی دی جانے والی دھمکی کو حرم نے اتنا سیریس لیا کہ وہ رونا ہی بھول گئی بحرام حرم کا ڈبٹا اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا اب اس کے ہاتھ حرم کی شیٹ کی زپ کی طرف تھے جب اسے اپنی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم کی سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی بحرام پسٹل کی نال سسکی سفیت اریا کمر کو چھوٹا ہوا نہ جانے کیا کر رہا تھا پسٹل کی نال جب حرم کی ریڈ کی ہڈی پر چھپی تو حرم کی موں سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی نکلی بلکل ایسے ہی کھڑی رو مرنے کی کوشش مت کرنا اپنے بے حد قریب سے اسے بحرام کی آواز سنائی دی ساتھ اب اسے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر جمع کر وہاں سے سائیڈ روم میں چلا کیا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اب پسٹل کی بجائے ایک بوتل اور کارٹن تھی حرم نے ہلکی سے گردن موڑ کر دیکھا تو بحرام اس کی پشت پر کھڑا بوٹل میں مجود سلوشن کارٹن میں بھر رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ سلوشن حرم کو اپنی ریٹ کی حدیث کی اوپر لگتا ہوا محسوس ہوا بحرام روئی کی مدد سے وہ سلوشن اس کی کمر پر مل رہا تھا حرم اپنی سانسے روکی کھڑی تھی مگر تھوڑی دیر بعد حرم کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں وہ تنہا کھڑی اس نے مڑ کر دیکھا بلکل ایسے ہی تھا بحرام نہ جانے کہاں جا چکا تھا حرم اپنی سانسے بحال کرتی تھکے ہوئے انداز میں بیٹ پر آ کر بیٹھ گئی مسلسل اپنے چہرے پر ٹکی نظروں کو محسوس کر کے حرم نے اپنی آنکھیں کھولی تو بیٹ پر تھوڑی ہی فاصلے پر بحرام کو بیٹھے دیکھا جو ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھ رہا تھا حرم کی جاگنے پر اس نے اپنا مشکلہ ترک نہیں کیا تھا تو حرم اپنی نظرے جھکائی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی صبح وہ کافی گہری نیند سوئی ہوئی تھی اسے بالکل بھی خبر نہیں ہوئی کہ بحرام اس کے برابر میں سویا تھا کہ نہیں وہ چور نظروں سے دوبارہ بحرام کی جانب دیکھنے لگی تب اس نے اپنا موبائل بحرام کے ہاتھ میں دیکھا اب اس کے موبائل میں نجانے کیا چیک کر رہا تھا اچانکہ حرم کے موبائل پر چچا کے گھر سے کال آنے لگی تو حرم بحرام کا چہرہ دیکھنے لگی ایسے سپیکر آن کر کر بات کرو وہ حرم کو آپ موبائل اپنی چوڑی سی ہتھیلی پر رکھ کر اپنی ہتھیلی اس کی طرح بڑھاتا ہوا حرم کو حکم دیتے ہوئے بولا تو حرم نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھانے کی وجہے کال رسیف کی بحرام نے فوراں سپیکر آن کر دیا ہاں حرم میں بول رہی ہوں نزد سنو بیٹا کیسی ہو موبائل سے نزد چچی کی آواز نکل کر کمرے میں گھنجی تو حرم بحرام کے چہرے کے تاثرہ دیکھ کر اپنے موبائل کو دیکھتی بھی بولی میں ٹھیک ہوں چچی آپ بتائیں چچا اور آپ ٹھیک ہیں بولتے ہیں نجانے کیوں اسے دھیر سارا رونا آ گیا تھا اس نے گھنٹوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی تھی شاید یہی وجہ تھی رونے کی ہاں بھلا رو کیوں رہی ہے تم جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے نہیں تو میں پہنچ رہی ہوں ابھی تمہارے چچا کے ساتھ ان دونوں بہن بھائیوں سے دو دو ہاتھ کرنے ایک منٹ کل رات بحرام گھر پہنچا بھی تھا کہ نہیں یا پھر اس کی بہن نے تانے وانے دے دیا ہوگا جہیز کا تمہیں جلدی سے بتاؤ مجھے حرم میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے ارے نگی کہاں مر گئی میرا برکہ لا کر دے اس کی بہن کے سامنے جا کر بات کروں گی نسر چچی کی بات سن کر حرم گھبرائی ہوئی نظروں سے بحرام کے بلکل سنجیدہ سپار چہرے پر ڈالی پھر جلدی سے بولی ایسی بات نہیں چچی جان یہاں سب بہت اچھے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ کی آباس سن کر امی کی یاد آگئی اسی لئے رونا آگیا آپ بلکل پریشان نہیں ہو حرم جلدی سے نسر چچی کو تسلی دیتی ہوئی بولی کہیں نسر چچی سچ میں چچا کو لے کر یہاں آ جائے جیہا سے لڑنے ہی نہ لگ جاتی ہائے میرے اللہ حرم تم نے تو سچ میں میری جان ہی نکال دی تھی میں تو تمہارے رونے سے ڈر گئی تھی اچھا یہ بتاؤ بہرام کیسا ہے کب پہنچا وہ گھر تمہیں دیکھ کر وہ خوش ہوا کے نہیں نسر چچی کے تجسس بھرے سوالات پر ایک بار پھر وہ اپنے قریب بیٹھے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگی بہرام اچھے ہیں رات میں ہی ان کا گھر میں آنا ہو گیا تھا مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے حرم نسر چچی کے ایک ایک سوال کا جواب دیتی ہوئی چاہ کر بھی اپنے لہجے میں چھائی اداسی ختم نہیں کر سکی اس کا چہرہ دیکھ کر کتنا خوش ہوا تھا وہ چاہ کر بھی چچی کو کیا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی بھائی تمہیں دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتا گوری چمڑی کس مرد کو بری لگتی ہے خوبصور بیوی دیکھ کر تو اس کے بھاگ ہی جاگ گے ہوں گے اور تم یہ بات اتنے مریہ لہجے میں کیوں بتا رہی ہو اچھا اچھا اصل بات اب سمجھ میں آئی تم ٹھری سکول کی ستانی علم عدب سے واقفت رکھنے والی آپ جناب کرنے والی اور شوہر مل گیا پولیس والا اب اس کا عوضہ کتنا ہی اچھا ہو پالا تو اس کا مجرموں کے ساتھ ہی پڑھتا ہوگا نا عادت ہوگی اسے پانچ ابانے کی یا پھر تو تڑا کر کر مخاطب کر دیا ہوگا تمہیں بھئی یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا اسی طرح کی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں گالم گلوچ کرنے سے ان کی بات کا آقاس ہوتا ہے اب ان باتوں پر اپنا دل چھوٹا مت کرنا بیٹا ان سب باتوں کی تو عادت ڈال لو نوزر چچی کی سپیکر سے باہر آواز پر ہم نے گھبرا کر بحرام کو دیکھا جسے دیکھنے کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھے موبائل کو ماتھے پر بل ڈالے گھو رہا تھا بحرام کو غصے میں دیکھ کر ہم جلدی سے بولی نہیں نہیں چچی ایسی کوئی بات نہیں آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں وہ تو پڑے لکھے ہیں ان کا طور طریقہ انداز بتا رہا تھا وہ کافی محضب انسان ہے گھبرا ہٹ میں مرنے جانے کیا بول دی مگر جو بھی بولا بحرام اس کو گھونے لگا وہ بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے لگی چلو پھر یہ بات بھی اچھی ہے یہ بتاؤ مو دکھائی میں تمہارے میاں نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی ہی دیئے نا تمہیں بھئی ہم نے تو نہ کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا بحرام کی بہن نے کل خود ہی بتا رہی تھی کہ بحرام نے حرم کے لیے بہت ہی خوبصور سی ڈائمنڈ رنگ خرید دی ہے ذرا مجھے چیک تو کروانا انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرہ اصلی ہے یا نہیں میں خود سنار کے پاس لے جا کر چیک کروالوں گی نوزہ چچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی اس نے نظر اٹھا کر بحرام کو نہیں دیکھا اچھا نوزہ چچی ابھی فون رکھتی ہوں ہم بات میں بات کریں گے حرم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناصر سمجھا وہی بولا ارے رکو تو صحیح جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول ہی گیا یہ بتاؤ کوئی آس پاس مجود تو نہیں اگر مجود ہے تو ذرا خانس دو پھر میں فون ہی رکھ دوں گی بات میں بات بتاؤں گی نوزہ چچی کی بات سن کر حرم کی سانسیں اٹھگ گئی کہیں وہ عزت سے اس کی منگنی کے مطلق کچھ کہنا دے جہاں کر بھی وہ خانس نہیں سکتی تھی نوزہ چچی کی بات پر بحرام کے کان مزید کھڑے ہو گئے وہ گھور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم مری مری عواص میں بولی نہیں کوئی بھی مجود نہیں آس پاس آپ بولیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں حرم گھٹی گھٹی عواص میں بولی تو اس کی جان سولی پر لٹک چکی تھی نجانے اب نوزہ چچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی ہماری دو گلیاں چھوڑ کر جو سلزانہ کی امی ہے نا ان کو دو پرفیوم شیشہ پڑھنے کو دی تھی میں نے ایک تمہارے لئے ایک نگی کے لئے بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں میں لگا کر اپنے میاں کے آس پاس رہنا نوے فیصد امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جے اور انلک کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومیں میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بہتر بلکل چپکے سے دے دوں گی بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے اچھا بھئی اب میں فون رکھتی ہوں اور سر کی ازان ہونے والی ہے نماز بھی پڑھنے اور شکرانے کے نفل دا کرنے ہے کہ تم خیرے سے اپنے گھر کی ہو گئی نزل چچے اپنی بات کہہ کر کال کارٹ چکی تھی ان کی بات سنکا حرم بحرام کے سامنے مرنم مٹی میں دھس گی تھی نجانے اس کا شوہر اس کی چچے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا حرم سے نظر اٹھا کر بحرام کی طرف دیکھا نہیں گیا تھا انہی خشبووں کے استعمال سے کہیں تمہاری چچی نے تمہارے چچا کو تو اللو نہیں بنایا میری بہن بتا رہی تھی کافی آگے پیچھے گھوم دے تمہارے چچا جان تمہاری چچی کے بحرام حرم کا موبائل اس کو پکڑاتا ہوا اس کی چچی کے بارے میں گلفشانی کرتا ہوا ایک نظر حرم کی شرمندہ سے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا کہاں تم بحرام ہوتل پہنچ چکا تھا مگر جیہا حرم کو لے کر ابھی تک بیوٹی پارلر سے ہوتل نہیں آئی تھی اس لئے بحرام جیہا کو موبائل پر کال کرتا اسے پوچھنے لگا سمجھو پہنچ چکے ہم بس جیہا نے مسروف سے انداز میں بولتے ہوئے کال کارڈ دی تھی بحرام انٹرس پہ ہی ان کا ویٹ کرنے لگا آج اس نے ولیمی کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوتل کا پوشن بک کروایا تھا اس تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے بحرام کے تین چار دوست فیملی اور حرم کے چچا چچی خالہ کی فیملی شامل تھی بحرام کی نظریں سامنے دروازے پر اٹھی تو وہیں کی وہیں ٹھہر گی بلیک کے پاؤں تک آتی میکسی میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیہا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی بحرام پوری توجہ سے دیکھنے لگا جو آج کی دن کل سے بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی حرم اس کا کوئی قزن اس کو پکارتی ہوئی بحرام کے پاس سے گزر کر جیہا حرم کے پاس پہنچی تو بحرام نے اپنے نظروں کا زابیہ بدل کر جیہا کی طرف دیکھا جس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی حرم کی قزن حرم کو اپنے ساتھ ہوڈل کے اندر لے کر جا چکی تھی جبکہ جیہا بحرام کے پاس آ کر ٹھہر گئی کیسی لگ رہی تھی بلیک ڈینر سوٹ میں وہ بھی اپنی بھائی کی شاندار سی پرسنیلٹی کو دل ہی دل میں سہراتی ہوئی سے حرم کے مطلق پوچھنے لگی کیونکہ جیہا بحرام کا حرم کی طرف سے متوجہ ہونا اس کو دیکھ جانا نوٹ کر چکی تھی کون؟ بحرام انجان بنا ہوا جیہا سے پوچھنے لگا تو جیہا نے بحرام کو گھور کر دیکھا وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور ہی سے بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے جیہا تبکر بولی تو بحرام مسکرا دیا آج کے دن کے لحاظ اس کا ڈریس اچھا سیلیکٹ کیا تم نے بحرام سنجیدگی سے جیہا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پر تفسرہ کرنے لگا جو اس ڈریس میں مجود ہے اسے بھی میں نے ہی سیلیکٹ کیا ہے تمہارے لئے بتاؤ وہ پسند آئی ہے یا نہیں جیہا کے پوچھنے پر بحرام خموش نظروں سے جیہا کو دیکھنے لگا جیہا دوبارہ بولی حرم ایک سمپل سی اور بہت ہی پیاری لڑکی ہے بحرام وہ آگے جا کر تمہارے لئے اچھی بیوی ثابت ہوگی میں تمہیں تمہاری میرر لائف میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں جیہا فکر مند سی ہو کر بحرام سے بولی میں خوش ہوں جیہا اور اندر چلے بحرام اس کا احساس کرتے ہوئے بولا اور اسے اپنے ساتھ ہوتل کے اندر لے گیا تو کیا کہتے ہیں کیا واقعے بحرام اور حرم کے تعلقات خوشکوار ہو جائیں گے یا ابھی بھی بحرام کے صدرنے میں ٹائم لگے گا